موسیقی راول چوک میں ادا کر دی گئی سانہے میں جامحہ کلاہور کے رہائشی زفر اقبال اور معروف کی نماز جنازہ ادا کی گئی نماز جنازہ میں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کاموکی میں سانہے کی شہید اشفاق کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی جبکہ تلہ گنگ میں ایس آئے نوید اقبال بہن اور چھے بچوں کی نماز جنازہ ادا سانہے مری میں جامحہ کے ایک ہی خاندان کے چھے افراد کی نماز جنازہ راول پنڈی کے علاقے راول چوک میں ادا کر دی گئی شہریوں کی بڑی تعداد نماز جنازہ میں شریک ہوئی میتوں کو مکہ قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا محمد شہزاد اہلیہ دو بیٹیوں اور دو بیٹوں سمیت جامحہ ہوئے تھے تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون راہیل حسن سے راہیل جنازہ گاہ کے کیا مناظر دیکھے آپ نے دیکھئے کل برف باری میں شدید برف باری میں فس کر انیس افراد جہاں بھاک ہو گئے تھے جس میں سے چھے کا تعلق راول پنڈی سے تھا راول پنڈی کے راول چوک میں چھے افراد کا جنازہ اب سے کچھ دیر قبل آدا کر دیا گیا تھا چھے افراد جو تھے اس میں محمد شہزاد ان کی اہلیہ دو چھوٹے بیٹے اور دو چھوٹی بیٹیاں جو ہے وہ شامل تھی جن کا پانچ چھے لوگوں کا جنازہ جو ہے وہ اس گراؤنڈ میں ادا کیا گیا تھا اب سے کچھ دیر قبل اور جنازے کے بعد جو ہے وہ ان کو تدفین کے لیے ہمک قبرستان میں روانہ میتوں کو کر دیا گیا ہے جنازے میں بڑی تعداد میں شہریوں کے ساتھ ساتھ ان کے لوائکین اور عزیز و اقارب نے شرکت کی اور سیاسی شخصیات نے بھی اس جنازے میں شرکت کی اور رکت تمیز جو مناظر تھے وہ جنازہ گا کے رہے اور اس کے بعد اب جو ہے وہ قبرستان میں دوبارہ جا کر ایک جنازہ ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ تدفین کر دی جائے گی جی راہی الحسن آپ کا شکریہ سانہ مریم جامحہ کے ایسائے نوید اقبال بہن چھے بچوں کی نماز جنازہ تلگنگ کے مقامی قبرستان میں ادا کی گئی جس میں بڑی تعداد میں مقامی افراد نے شرکت کی آٹھ جنازے اٹھے تو علاقے میں کوہرام مچ گیا ہر آنکھ ہشک بار تھی رشتہ دار ایک دوسرے کو دلاسہ دیتے رہے رکعت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے نماز جنازہ کے بعد بیتوں کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا مر جاتا ہے تمند باتیوں سے بھی ہے لیکن میرے آپ کا نے فرمایا کہ دوانے کا تمند باتaaaa تمند باتیوں سے بفرinsi تمند باتیوں سے بھٹم باتیوں کی جسون